بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس کا جو شارو خان نے پرومو ریلیز کیا تھا اس پر بہت ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو چلو آج ہم بات کرتے ہیں شویب اختر نے اس پرومو کے بارے میں کیا کہا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارت میں پانچ اکتوبر سے شروع ہونے والے اوڈی آئی ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لیے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آفیشل پرومو جاری کر دیا ہے آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ دو منٹ اور تیرہ سیکنڈ کی ویڈیو میں سب کچھ ایک دن لگتا ہے تھیم ہے اس ویڈیو میں شارو خان کی آواز بیان میں استعمال کی گئی ہے جس میں ماضی کے ورلڈ کپ ٹورنمنٹس کے یادگار مناظر پر مشتمل ہے تاہم سب کی توقعات کے خلاف پروموشنل ویڈیو میں پاکستان کے کپتان بابا عظم کو نہیں دکھایا گیا جو اس وقت نمبر ون اوڈی آئی بلے باز ہیں نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کا زیادہ تر حصہ جو آئی سی سی چارٹ پر دوسری ونڈے ٹیم کے طور پر کھڑا ہے ویڈیو میں شاید ہی کہیں تھا پاکستان کے سابق فاسٹ بولر شویب اختر جو اپنی بے باگ طبیعت کے لیے جانے جاتے ہیں اپنی ایک ٹوئٹ کے ذریعے اپنی مایوسی کا اظہار کرنے سے باز نہیں ہے سابق کرکٹر نے پرومو پر تنقید کی اور بابا عظم کو چھوڑنے کے پیچھے دلیل پر سوال اٹھایا جو بلا شبہ اصری کرکٹ کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہیں پرومو میں دکھائے جانے والے ویولز میں پاکستان کے بائیں ہاتھ کے تیز گیندباز شہین شاہ فریدی ورلڈ کپ 2019 کے دستخطی وکڑ کا جشن بھی شامل ہے بولی وڈ اسٹار شارو خان ویڈیو کے آخر میں باوقار ورلڈ کپ ٹرافی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر چیز کے لیے جس کے لیے کبھی خواب تھا آگے بڑھایا اس کے لیے جینا ایک دن لگتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی خبر تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ